خدا جانے یہ زمین کب سے اس کائنات میں گردش کر رہی ہے اور خدا جانے کتنے بلین ایئرز سے یہاں زندگی ہے لیکن انسانوں کی نون ہسٹری میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن واقعات نے پوری کی پوری زمین کا اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کا مزاج تبدیل کر دیا ہے مثلا جو جنگ عظیم ہوئی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم اس کے بعد پوری دنیا کا نظام لوگوں کے سوچنے کا ذابطہ حکومت کرنے کا انداز کاروبار کا انداز اور معاشرتی اور معاشی نظام یہ سارا کا سارا یکسر تبدیل ہو گیا اس کے ساتھ ہمارا لٹریچر تبدیل ہو گیا ہماری زبان تبدیل ہو گئی ہمارا رہن سین تبدیل ہو گیا اس کے علاوہ دنیا میں اور اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے جن واقعات کے بعد پھر یہ زمین ویسی نہیں رہی جیسی اس سے پہلے تھی ان میں سے ایک واقعہ نائن الیون کا بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ ورڈ بل نیور بی دی سیم آفٹر نائن الیون اور وہ صحیح تھا اس کے بعد پورا سیاسی منظر نامہ اور جس کے نتیجے میں ہمارا سارا معاشرتی اور معاشی منظر نامہ تبدیل ہوا مگر میرے خساب سے موجودہ یہ کرونا وائرس کی یہ جو وبا پھیلی ہے اس وبا نے تو زمین کی تمام پچھلی تاریخ کے اوراک میں بلکل نئے ابواب کا اضافہ کر دیا ہے اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وبا سے تو ہم جلدی جان چھوڑا لیں گے لیکن اس وبا کے اثر کی وجہ سے یہ دنیا اب ویسی دنیا کبھی بھی نہیں رہے گی جو کہ آج سے دو تین مہینے پہلے تھی دیکھئے پچھلے نصف صدی سے انسان کے شعور اور اس کی سوچ کی وجہ سے اور اس کی امیجینیشن کی پاور کی وجہ سے اتنی زیادہ مادی ترقی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ گروت ہوئی ہے کہ شاید اس سے پہلے کی کئی صدیوں میں بھی اس کا عشر عشید نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے میڈیا کے آنے کی وجہ سے اور الیکٹرانکس کی اجادات کی وجہ سے اور خاص طور پر یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور معلومات کا اس قدر عام ہو جانا اس کی وجہ سے پوری دنیا پہلے ہی ایک کروٹ لے رہی تھی اور اپنے پرانے نظام سے ایک نئے نظام کی طرف آ رہی تھی اور جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ ایک لیکوڈ سٹیج میں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ وہ کہیں کہاں جا کے فریز ہوگی اور جب بھی وہ کہیں فریز ہونے کی کوشش کرتی تھی تو دوبارہ ایک ویو آتی تھی ٹکنالوجی کی جس کی وجہ سے پھر وہ ایک فلوڈ سٹیٹ میں چلی جاتی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پھیلے گا اس سارے میں انسان کی ساری کی ساری کوشش اس مادی گروہت کے اوپر تھی اور بیرون کے اوپر محنت کرنے کی تھی اور اچانک کہیں سے یہ وائرس آ گیا اور اس وائرس نے جو انسانوں کے درمیان اپنے پیاروں کے درمیان جو ریلیشنشپ تھا اس کے لیے ایک بالکل نئے سٹینڈرز مرتب کر دیئے آپ دیکھئے ٹریبلنگ سیرو سیاحت دوست تقاریب فن اور انجوائیمنٹ اور اس کے علاوہ ہماری سماجی سرگرمیاں ہماری معاشرتی سرگرمیاں اور ان ساروں کے اندر اس قدر بڑے پیمانے پر تبدیلی ایک دو مہینے میں آئی ہے کہ شاید صدیوں میں بھی کبھی انسانی مزاج اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوا اب آپ دیکھئے آپ کے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو پہلے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اب وہ دور سے ہاتھ جوڑ کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ اپنے پیارے پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے اور آپ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں دکانوں کے اندر بازاروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر ہر جگہ پر آپ کو یہی منظر نظر آتا ہے ایسے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنا شدید جو مزاج میں تبدیلی آئی ہے اس کے دور رس اثرات نہیں ہوں گے میرے خیال کے اندر جب یہ بواد چلی بھی جائے گی اس کے بعد لوگ اب نئے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے ان کے سوشل کانٹریکٹس بلکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے اور ان کی ریلیشنشپ کے جو پیمانے ہیں وہ بلکل تبدیل ہو جائیں گے جہاں یہ بات اتنی خوفناک لگتی ہے اور پریشان کن لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو برداشت کرنا اتنا مشکل ہے وہاں مجھے اس کے اندر بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں بہت پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے انسانیت نے اپنے اندر جھانکنے کی بجائے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا وہ اپنی ترقی اپنی گروت اپنی نشو نما کے پیمانے جو تھے وہ مادی پیمانوں کے حساب سے اپنی نشو نما کو میر کرتے تھے لیکن اس وائرس نے یہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر دیکھنے پر مجبور کیا ہے دیکھیں آپ یہ پچھلے ہفتے میں ہی ہمارے اپنے دوستہ باب کے اندر کئی شادیاں ایسی ہوئی ہیں جس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہوا اور پچھلے دو تین ہفتوں سے مارکٹ میں سے لوگ غیر ضروری سمان نہیں خرید رہے مگر اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر غیر ضروری نہیں جا رہے لیکن اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ایک احساس اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے کہ زندگی کو دوبارہ بیسکس پر لا کر اور دوبارہ سادگی کے ساتھ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور غیر ضروری چیزوں کو زندگی میں سے منفی بھی کیا جا سکتا ہے اور مجھے پچھلے کئی دنوں سے میں گھر میں ہی ہوں اور میں اس بات کو سوچ رہا ہوں اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اور جیسے کل ایک فیس بک پر بھی کسی نے ایک تصویر لگائی تھی کہ if you can't go outside please go inside بہت عرصے سے ہم نے اس مادی دوڑ کے اندر اپنے اندر جھانکنا چھوڑا ہوا ہے بہت عرصے سے ہم اپنا محاصبہ نہیں کر رہے بہت عرصے کے ساتھ ہمارا اپنا reflective relationship اپنے ساتھ نہیں ہے بہت عرصے سے ہم نے meditate نہیں کیا بہت عرصے سے ہم نے صحیح معنوں میں عبادت نہیں کی بہت عرصے سے ہمارا تعلق اپنے آپ سے اور پھر ہمارے پیدا کرنے والوں سے بڑا پیدا کرنے والے سے بہت کمزور ہوا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی opportunity ہے اس بیماری اور اس وباہ کے دوران یہ جو ہجر ہمارے اوپر لاحق ہوا ہے اس ہجر سے فائدہ اٹھائے جائے اور اس میں اپنے اندر چھاکا جائے اور اپنے اندر چھاک کر اپنے لیے ایک نئی راہ متین کی جائے کہ ہم زندگی کو کس طریقے سے اپنے آپ کو صحیح طور پر سمجھ گئے اور اپنے relationship کو کیسے basic اور سادگی میں لاکر زندگی کے اندر سے کیسے خوبصورتی نکال سکتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وباہ تو کچھ عرصے بعد چھٹ جائے گی مگر اس کی وجہ سے جو مزاج میں تبدیلی آئے گی جو اقل مند ہوگا وہ اس مزاج کی تبدیلی سے اپنے لیے مستقل طور پر ایسی راہیں متین کر لے گا جس کے ذریعے سے وہ نئی منزلوں کا تائیو کر سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھیں اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف سے اترتی ہے اس میں سے بہتری نکالنے کی توفیق نصیب فرمانے تینکیو